بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام دوستو میں آقاد الخضر آپ کو ویلکم کرتا ہوں خضر فور سیگرٹ پہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے بیف بلاو آج آپ کو بتاؤں گا کیسے بنتا ہے بنانا بھی بہت ہی حسان ہے بنتا بھی بہت ہی مزے گا آپ لوگ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھا کریں ویڈیو اگر سکپ کریں گے تو آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے ہمیشہ ویڈیو پر پورے بنے رہی گا چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بیف ہم نے لے لیا ہے تکریباً آدھا کلو ہم نے لیا ہے ادھرک لسن اور یہ پیاس آدھا چمچ ہم دال لیں گے نمک پانی تکریباً ایک سے دو کپ ڈال دیں یہ لانگ ہے یہ بڑی لائچی ہے یہ سکہ دنیا اور یہ ہے دالچینی اس کو بھی ہم ڈال لیں گے اس میں مکس کار لیں گے ساری چیزوں کو اس کو پریشر دینے کے لیے ہم اس کا ڈکڑوں پر چلا لیں گے بند کار دیں گے صحیح سے اوپر ویڈز ہم نے دے دیا یہ ہم نے پریشر بننے کے بعد اس کو ہم نے پانچ میں پکانا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ اب یہ جو سام گوشت ہے اس کو الگ کار لیں گے اور یخنی کو الگ کار لیں گے اس کو ہم چھان لیں گے یہ دیکھیں گوشت ہم نے ہلا کار لیا ہے آئے ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم دال لیں گے چیز اس کو مکس کار لیں گے اس کو ہم تاکتا پکائیں گے جب تک یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں براؤن ہو چکا ہے یہ اس کے بعد ہم یہ دال لیں گے لانگ تیز پتہ بڑی لائچی اور دال چین مکس کار لیں گے صحیح سے اس کے بعد ہم دال لیں گے درک لسن کا پیس اس کو مکس کار لیں گے صحیح سے مکس کار لیں گے پانی ہم نے لکا 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 دال دے رہنا ساتھ تاکہ جو پیاز اور براؤن کائز میں بیارہ بہت بہتاک ہے اس کے بعد ہم نے پیس دیا ہے اس کے بعد ہم اڈال لیں گے ہم دلیں گے دھائیں دو سے تین چمچ اس کو مکس کرنے گے پھئی سے گوش ہم ڈال لیں گے اس کو ہم مکس کرنے گے پانی ڈال لیں گے تھوڑا دو سے تین چمچ ہم نمک ڈال لیں گے مکس کرنے گے اس کو اس کے بعد ہم ڈال لیں گے ٹماٹر اس کے بعد باری کٹی بھی سوز مرچ پانی ہم نے ڈال لیا ڈیٹ کا پانی ڈال لیا ہم نے اس کے پر ہم ڈککن راکھ دیں گے تاکہ یہ پانی تھوڑا خوش کوجے اور یہ ٹماٹر بھی تھوڑے ڈال جائیں یہ ایک گلاس ہم ڈال لیں گے یکنی جو ہم نے نکالی تھی ایک اور ڈال لیں گے ہم بس یہ دو ڈال لیں گے گلاس یہ ہم نے تقریباً ساری ڈال دی ہے جخمی جو تھوڑی سی بچ کی ضائع نہیں کرنی چاہئے ہم نے ساری ڈال دیا ہے اس کے اندربال آ جائے گا تب ہم ڈککن راکھ دیں گے اس کے بعد ہم ڈال لیں گے چاول اب اس کو ہم مکس کر لیں گے صحیح سے اب پانی خوش کونے کے لیے ہم ڈککن راکھ دیں گے تاکہ پانی خوش کوجے الحمدللہ ہمارا پانی خوش کوجے اس کے بعد ہم لگا لیں گے دم دم ہم نے لگا دی ہے اس کو ہم پان سے دس منٹ پکائیں گے فلیم ہم نے اس کا سلو کرنا ہے بلکل میڈیم الحمدللہ ہمارا بیپ لاؤ تیار ہو چکا یہ دیکھیں اصل چیز تو آپ بنی ہے اس کو ہم ڈش میں اس کو ہم ڈش میں دالیں گے یہ چیز تو آپ بنی ہے یہ دیکھیں جی الحمدللہ بن چکا ہمارا بیپ لاؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور ساتھ رائتہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا اوکے دوستو مجھے دیجئے اجازت اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو بھی دیکھیں پہلے لائک اور اپنے دوستوں کیسے شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور چینل کو سسکرائب بھی لازمی کار لیجئے گا اور بیل آکنوں بھی لازمی تباہ لیجئے گا تاکہ ہالا میں نوٹفکیشن میرے آپ کو ملتے ہیں اور جو لوگ چینل پر نیئے ہیں چینل پر دیکھتے ہیں سسکرائب لازمی کار لیجئے گا اوکے دوستو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں